اسلام علیکم دوستو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نوردین زنگی اور سلاح الدین ایوبی کو ایک طرف سے گریگور اور دوسری طرف سے آورام نے گھیرا ہوتا ہے پھر سلطان نوردین اپنی تلوار اٹھا کر جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو گریگور ان پر تیر چلا دیتا ہے پھر سلاح الدین آگے بڑھنے لگتے ہیں تو سلیبی سپاہی اسے آ کر پکڑ لیتے ہیں پھر سلاح الدین غصے سے کہتے ہیں کہ میرے سلطان معظم کو چھوڑ دو گریگور مجھے مار ڈالو انہیں جانے دو جواباں گریگور کہتا ہے فکر نہ کرو تمہاری باری بھی بہت جلد آئے گی سلاح الدین اور سلطان نوردین سے کہتا ہے کہ پہلے تم مروگے پھر جیسے ہی سلطان نوردین آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی گریگور ان کے پیٹ میں ایک اور تیر مار دیتا ہے اور سلطان نوردین دریا میں گر جاتے ہیں پھر آورام اور گریگور یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سلاح الدین پر سکتہ تاری ہو جاتا ہے پھر سلاح الدین اپنے سلطان کو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے تب ہی آورام کہتا ہے اپنی سانسے ضائع نہ کرو سلاح الدین سلطان نوردین پانی میں ڈوب گیا ہے اور اب وہ تمہیں نہیں سن سکتا پھر گریگور کہتا ہے کتنے در سے چیخ رہے ہو تمہاری زندگی کی سب سے عزیز لوگوں میں سے ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے مر گیا جواباً سلاح الدین کہتے ہیں وہ نہیں مر سکتے وہ نہیں مریں گے وہ تمہارے بہت سارے حملوں سے بچ گئے وہ دوبارہ زندہ نکلیں گے گریگور کہتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن تم اس کے پاس جاؤ گے پھر سلاح الدین کو اور غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے مار ڈالو تمہاری آنکھ نکالنے والا میں ہوں تمہارا صندوق لینے والا بھی میں ہوں میں نے کہا تھا مجھے مار ڈالو گریگور کہتا ہے اب تمہاری باری ہے سلاح الدین تم نے میری ایک آنکھ اندھی کر دی تب سے میری دوسری آنکھ نے صرف تمہیں ہی دیکھا ہے میں اس لمحے کے لئے اس کی حفاظت کر رہا تھا اب میں تمہاری جان لوں گا میرے لئے انتقام لینے کا وقت ہے اور تمہارے لئے موت کا وقت ہے سلاح الدین تب بھی گریگور اپنی دونوں تلواریں نکال لیتا ہے اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین کے ساتھ ہی جو کہ زخمی پڑے تھے انہیں ہوش آ جاتا ہے جیسے ہی سلیبی سپاہی انہیں ہوش میں آتا دیکھتے ہیں تو انہیں ختم کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر عصمت خاتون آ جاتی ہیں اور ان پر تیروں سے حملہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ زندہ بچ جانے والوں کو جمع کرو اور کافروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں جانے دینا اور تب ہی وہ واپس لڑنے لگتے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین گریگور سے کہتے ہیں کہ چاہے ہزار نور الدین زنگی بھی چلے جائیں چاہے ہزار سلاح الدین بھی چلے جائیں لیکن ہزاروں ہمارے پیچھے آئیں گے یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی گریگور کہتا ہے اگر ہزار نور الدین زنگی کیوں نہ آئیں ہم انہیں دوبارہ مار ڈالیں گے جس طرح میں نے ابھی ایک کو مار ڈالا اور اگر ہزار سلاح الدین آئیں تو میں ان سب کے سر کلم کر دوں گا جیسے میں اب تمہارا سر کلم کرنے جا رہا ہوں گریگور اپنے تلوار لے کر جیسے ہی سلاح الدین کی طرف بڑھتا ہے تب ہی جنہوں نے سلاح الدین کو پکڑا ہوا تھا ان میں سے ایک سلیبی سلاح الدین کی جان بچاتا ہے اور وہ دونوں دریاں میں کوچ جاتے ہیں پھر آورام کہتا ہے یہ کیا ہے پکڑو انہیں گریگور کہتا ہے انہیں مار ڈالو پھر وہ پانی میں تیر چلاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر دکھاتے ہیں کہ سلاح الدین نے مصحب کو کہا تھا کہ سلیبی ہمارے پیچھے آئیں گے تم سلیبیوں کا لباس پہن کر ان میں شامل ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے پھر موجودہ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریگور اور آورام آپس میں لڑنے لگتے ہیں گریگور کہتا ہے کہ وہ غدار ان سپاہیوں میں سے تھا جو تمہارے ساتھ آئے تھے تم یہ کیسے نہیں دیکھ سکے آورام کہتا ہے وہ تمہارے سپاہیوں میں سے تھا تم ابھی تک اپنے درمیان غدار نہیں دیکھ سکے پھر گریگور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہم اس دریا کے کنارے تلاش کریں گے سلاح الدین کہیں نہیں جا سکتا انہیں مارے بغیر واپس نہیں جائیں گے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین کی سپاہی سلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو مانے سے پہلے نہیں مریں گے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیونارڈ گریگور سے کہتا ہے کہ جناب ہم یہاں تک ان کا پیچھا کرتے آئے ہیں لیکن سلاح الدین ابھی تک باہر نہیں نکلا گریگور کہتا ہے کیا وہ مچھلی کی طرح پانی میں تیر رہا ہے وہ اتنی دیر پانی میں کیسے رہ سکتا ہے گریگور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے سلاح الدین مردہ ہو یا زندہ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے کیا تم سمجھ گئے ہو پھر شیمون آورام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کاہنِ آزم قدس آیا ہے وہ آپ سے اہد کے صندوق کے بارے بات کرنا چاہتا ہے پھر آورام گریگور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صرف سلاح الدین ہی نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی کو بھی ڈھونڈنا چاہیے گریگور کہتا ہے وہ پہلے ہی مر چکا ہے کیا تم نے اسے نہیں دیکھا میں نے اسے تیر مار کر دریاء میں گرا دیا آورام کہتا ہے اس کی لاش ملنے سے پہلے ہم یقین نہیں کر سکتے ہم نے صندوق لے لیا ہے اور اگر سلطان نور الدین کی موت کی تصدیق بھی ہو گئی تو پھر ہم شام پر حملہ کریں گے ہم زنگیوں کو تباہ کر دیں گے اب میں تیاری کرنے قدس جا رہا ہوں گریگور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں میں ان دونوں کی لاشیں اپنے ساتھ لاؤں گا اور پھر آورام وہاں سے چلا جاتا ہے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین کے سپاہی اور اسمت خاتون کے سپاہی سارے سلیبیوں کو مار دیتے ہیں پھر آج سیز اسمت خاتون سے کہتا ہے شکریہ لیکن آپ کو ہماری خبر کیسے ہوئی اسمت خاتون جواباً کہتی ہیں کہ سلیبیوں نے مبدود کو زخمی کیا ہے میں نے ان کا پیچھا کیا مجھے ڈر تھا کہ وہ سلطان نوردین کو تکلیف پہنچائیں گے اور پھر کہتی ہیں ہمارے سلطان کو کیا ہوا اور فالی کہتا ہے امیر سلاح الدین سلطان کو بچانے کے لئے دریا کے کنارے گئے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اسمت خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ سلاح الدین کے سپاہیوں کے زخموں کے علاج کرو اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے پارس کہتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے امیر سلاح الدین کی صورتحال جاننے سے پہلے آرام کرنا ہم پر حرام ہے اسمت خاتون کہتی ہیں ہمیں انہیں جلد جل تلاش کرنا ہوگا اس زخمی حالت میں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکتے پھر سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ چلو ہم دریا کے کنارے جائیں گے ہمیں جلد جل سلاح الدین اور سلطان نور الدین کو تلاش کرنا ہوگا پھر وہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اسفہانی مبدود سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صندوق وہاں نہ لے جائیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ضرور غداری کریں گے جوابن مبدود کہتا ہے میں اس یہودی سے اس کا حساب لوں گا جلدی ہی اس کی باری بھی آئے گی میں یہ سب ایسے نہیں جانے دوں گا جوابن اسفہانی کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن کیا ہوگا وہ صندوق لے گئے ہیں اور ہمارے سلطان کی بھی کوئی خبر نہیں مل رہی اگر انہوں نے سلطان کو مار ڈالا تو کیا ہوگا تب ہی وہاں پر بائی بورا آتا ہے اور کہتا ہے شیرکو اور عماد آئے ہیں مبدود کہتا ہے اور میرے آغا سلطان بائی بورا کہتا ہے کہ سلطان ان کے ساتھ نہیں ہے دوسری طرف محل میں ملکہ خاتون شیرکو کو دیکھ کر کہتی ہیں کیا ہوا ہمارے سلطان کہاں ہیں تب ہی وہاں پر مبدود آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کہاں ہیں شیرکو کہتا ہے کہ ہم کچھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن سلیبیوں نے ہم پر حملہ کیا وہ سلطان نوردین کے پیچھے بھی گئے تھے مبدود کہتا ہے پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو تم اسے کیوں اکیلا چھوڑائے عماد کہتا ہے اگر ہم مجبور نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے امیر صلاح الدین سلطان نوردین کی تلاش میں نکلے ہیں جوابا مبدود کہتا ہے امیر صلاح الدین وہ وہاں کیا کر رہا ہے شیرکو کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس نے تمہاری لاپروائی کو بھاپ لیا تھا اس لیے وہ سلطان کو بچانے چلے گئے مبدود کہتا ہے تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو شیرکو جوابا شیرکو کہتا ہے اگر آپ انہیں وہ صندوق نہ دیتے تو وہ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا ان سب کے لیے صرف آپ قصوروار ہیں جوابا مبدود کہتا ہے میں نے یہ سب اپنے بھائی کے لیے کیا ملکہ خاتون کہتی ہیں کہ بس کرو سلطان غائب ہے آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے فرائض پورے کریں سلطان کو ڈھونڈنے جائیں مبدود بائی بورا سے کہتا ہے کہ سپاہیوں سے کہو فوراں تیار ہو جائیں ہمیں سلطان نور الدین کو ڈھونڈنا ہوگا پھر ملکہ خاتون مبدود سے کہتی ہیں اگر سلطان کو کچھ ہوا تو میں اس کا حساب تم سے لوں گی پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایبو کے خاتون اسمت خاتون سے کہتی ہیں یہاں لڑائی ہوئی ہے جوابا اسمت خاتون کہتی ہیں سلیبیوں نے کسی پر حملہ کیا ہے اسمت خاتون کو ایک جگہ پر نشان ملتا ہے جب وہ قریب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر خون ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہاں بہت خون بایا ہے کسی کو دریاء میں بھی پھینک دیا ہے جواباً ایبو کے خاتون کہتی ہیں کہ یہ کہیں سلطان نور الدین نہ ہو اسمت خاتون کہتی ہیں امید ہے وہ نہیں ہوں گے پھر اسمت خاتون بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا انہوں نے تمہارے خون سے اس سرزمین کو سہراب کیا ہے نور الدین کیا اس دریاء نے تمہیں ہم سے چھین لیا اور پھر اپنے سپائیوں سے کہتی ہیں کہ ہر کوئی اطراف میں پھیل جائے ہمیں سلاح الدین یا سلطان نور الدین کا کوئی سراغ لگانا ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مصحب سلاح الدین سے کہتا ہے آپ کا خون ضائع ہو رہا ہے مجھے آپ کے زخم ٹھیک کرنے دیں پھر سلاح الدین کہتے ہیں اے عظیم دریاء مجھے سلطان کے بارے میں بتاؤ کیا تم نے انہیں گلے لگا لیا مجھے آواز دو مجھے بتاؤ پھر مصحب سلاح الدین سے کہتا ہے ہمارے سلطان کو تیر لگا اور وہ دریاء میں جاگرے شاعر سلیبی ٹھیک کہہ رہے ہیں شاید ہم نے انہیں کھو دیا ہے سلاح الدین غصے سے اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں میں یقین نہیں کروں گا میں انہیں دیکھنے سے پہلے یقین نہیں کروں گا میں انہیں ڈھونڈ لوں گا میں سلطان کو تلاش کروں گا جواباً مصحب کہتا ہے کہ سلیبی ہمارے پیچھے ہیں امیر حضرت سلاح الدین کہتے ہیں چاہے وہ میرے پیچھے لشکر بھیجیں اگر سلطان زندہ ہے تو زخمی ہوں گے ہمیں انہیں بچانا چاہیے اس سے پہلے کہ سلیبی انہیں ڈھونڈ لیں پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مبدور سے بائی بورا کہتا ہے لگتا ہے سلطان نور الدین اور سلاح الدین غائب ہیں جواباً مبدورد کہتا ہے کیا مطلب کہاں غائب ہیں وہ جس پر بائی بورا کہتا ہے کچھ کے باہر دریاء کے آس پاس سنا ہے سلطان کو تیر مار دیا گیا ہے ملکہ خاتون کہتی ہیں کہ کس نے تیر مارا انہیں کیا وہ زندہ ہیں جواباً بائی بورا کہتا ہے کہ یہ ہم نہیں جانتے ملکہ خاتون پھر ملکہ خاتون مبدورد سے کہتی ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے شاید نور الدین جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہو مبدورد کہتا ہے خاموشہ ہو وہ ابھی تک زندہ ہیں پھر مبدورد بائی بورا سے کہتا ہے فوراں سپاہی تیار ہو جائیں ہمارے تمام آدمیوں کو پیغام بھیدو ہم بھی انہیں ڈھونڈنے جائیں گے ملکہ خاتون کہتی ہے میں بھی جاؤں گی جواباً مبدورد کہتا ہے آپ یہی رہیں گی ملکہ خاتون ملکہ خاتون کہتی ہے میں یہاں محل میں نہیں رہ سکتی جب تک میرے جگر کے ٹکڑے کی خبر نہ ہو جواباً مبدورد کہتا ہے یہ ریاست میرے بھائی کی طرف سے ہمیں امانت سوپی گئی ہے ہمارے خاندان کا ایک فرد محل میں ہی رہے گا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے ملکہ خاتون اسے کہتی ہے سلطان کو صحیح سلامت ڈھونڈے بغیر محل میں واپس ماں تانا مبدورد پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مصحب سلاح الدین سے کہتا ہے سلطان نوردین کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا امیر اگر وہ دریا سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائے تو کبھی نہیں نکل پائیں گے تب ہی سلاح الدین کی نظر تیر پر پڑتی ہے اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ تیر ہیں جو سلطان نوردین کو لگے تھے مصحب کہتا ہے کیا آپ کو یقین ہے امیر جواباً سلاح الدین کہتے ہیں سلطان کو تین تیر لگے تھے اور اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے پھر سلاح الدین کہتے ہیں ظاہر ہے وہ یہاں سے گزرے ہیں اور اب جنگل کی طرف جا رہے ہیں ہمیں انہیں جلد ہی ڈھونڈنا ہوگا وہ جانے ہی لگتے ہیں تب ہی پیچھے سے سلیبی سپاہی آ جاتے ہیں سلیبی سپاہی سلاح الدین سے کہتا ہے کہ کماندار گریگور سے بھاگ نہیں سکتے سلاح الدین اور مصحب سلیبیوں کو مار دیتے ہیں مصحب سلاح الدین سے کہتا ہے کہ آپ کا زخم کھل گیا ہے میرے امیر آپ کو علاج کی ضرورت ہے لیکن سلاح الدین کہتے ہیں ٹھیک ہوں میں پھر سلاح الدین مصحب سے کہتے ہیں کہ اورفالی آرسز پارس انہیں تلاش کرو جہاں جا رہا ہوں وہاں آ جائیں ظاہر ہے سلیبی ہر جگہ موجود ہے مصحب کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے میرے امیر جواباً سلاح الدین کہتے ہیں کہ تم جاؤ باقی ہمارا کام ہے تم نے ہماری بہت مدد کر لی سلیبیوں میں دوبارہ شامل ہو جاؤ ہمیں تمہاری مدد کی دوبارہ ضرورت ہو سکتی ہے اور یہی پر یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نے سلاح الدین ایوبی کے پہلے والے اپیسوڈز کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ